اسلام علیکم آج کے چنر بن رہی ہے کھڑے مسوکی دال جس کو ملک کا مسوکی دال بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے خالی پتیلی لے لی ہے جس کے اندر میں نے یہ دال کو میں نے ایک کپ دال لی اس کو میں نے بھگویا نہیں ہے اس کو میں نے صرف دھو کہ میں نے پتیلی کے اندر ڈال دی ہے ساتھ میں میں نے دو سے دھائی کپ کے جتنا پانی ڈال دی ہے اور ساتھ میں ڈال دیا ہے وانڈ ٹی سپون سالٹ نمک ہاف ٹی بل سپون کورینڈر پاوڈر یعنی دھنیا کا پاوڈر پساوہ دھنیا اور ساتھ میں ڈال دی ہے وانڈ ٹی سپون کرشڈ ریڈ چلیز یعنی کٹی ہوئی لال مرچ اور ساتھ میں ہی ڈال دیا ہے میں نے ٹرمیرک پاوڈر یعنی ہلدی یہ ڈال دی ہے میں نے وان ٹی سپون اور اس میں ڈال دی ہے میں نے ٹومیٹو پیوری یہ میں نے ہاف کپ ڈال دی ہے اگر یہ آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اس کے جگہ ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں یا چاہیں تو سابوڈ ڈال دی ہے میڈیم یا لائچ سائز کا ٹومیٹو ٹیماتر اور ساتھ میں میں ڈال دیا ہے جنجر اور گارلک پیسٹ ادھر کلیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپونز اب میں اس کو اوبال آنے تک اس کو پکاؤں گی دیکھیں اس کا اوبال آ چکا ہے اب میں اس کو کور کر کے سلو آنچ پر پکاؤں گی میڈیم ٹو لو فلیم پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹہ ہو گیا یہ میں نے ڈھکڑا اٹھا کے دیکھا تو اس کا اس کی یہ شکل تھی تو اب میں نے اس کا چولہ بند کر دیا اور میں نے دوسری سائیڈ پر ایک فرائر پین میں ہاف کپ میں نے گھی لے لیا ہے دیسی کی اس کے لئے میں نے ون میڈیم سائز کی انین پیاس میں نے اس کو ڈال دیا ہے بلکل فائن سلائسز کر کے اور اس کو میں گھرڈن براؤن ہونے تک میں نے اس کو فرائر کیے اور ساتھ میں اس کے ڈال دیا ہے میں نے ون ٹی سپون کیومن سیٹ سیرہ ثابت زیرہ سابت زیرہ کری لیفز تین تو ٹویل یعنی کری پتہ اور ون ٹیبلی سپون گارلک اس کو میں نے فائنلی سلائس کر دیا تھا اور یہ اس کو کڑ کڑ آیا اور اس کا بھگار ریڈی ہے اور میں نے اس کے لئے بھگار لگایا اور اس کو سرف کر دیا اللہ حافظ